محمد صلی اللہ علیہ وسلم پانچمی پشت میں جناب عبد منافع پر جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا اور آپ کا شمار السابقون الولون اشرہ مبشرہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب شورہ اور کاتبین وحی صحابہ میں ہوتا ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحاب زادی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو مکہ میں عام طور پر لوگ کہا کرتے تھے ایسا بہترین جوڑا آج تک کسی نے نہیں دیکھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسلام کے خاطر پہلے حب شاہ اور پھر مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی جب سیدہ رکیہ رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صحاب زادی حضرت امی کلسوم رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرما دیا جس کے وجہ سے آپ کو ذن و رین یعنی دو نوروں والا کہا جاتا ہے آپ انتہائی سخی فیاض اور راہ خدا میں دل کھول کر خرچ کرنے والوں میں سے تھے نجرت مدینہ کے بعد جب مسلمانوں کو میٹھے پانے کی ضرورت ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ نے رومہ نامی کون 35000 درہم میں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا اسی طرح 25000 درہم خرچ کر کے مسجد نبی کی ساتھ والی زمین خرید کر مسجد میں شامل کر دی غزوہ تبوک کے موقع پر 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 200 اوکیا چاندی اور 1000 دینار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں اپنا رفیق قرار دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ خلق میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہ ہیں خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے اہد خلافت میں وقو پذیر ہونے والے فتنے اور آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہی خبر دے دی تھی اور ارشاد فرمایا اے عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں ایک کمیز پینائے کا لوگ اسے اتارنا چاہیں گے مگر آپ اسے مت اتارنا یہاں تک کہ مجھ سے آمل لو ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ہمراہ اہد پہاڑ پر چڑھے تو اچانک پہاڑ ہلنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاؤں مبارک سے ٹھوکر مار کر فرمایا اے اہد تہر جا تیرے اوپر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں چنانچہ پینتیس حجری میں زیکرت کے پہلے اشرے میں باغیوں نے صیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جو کہ تقریباً چالیس دن تک جاری رہا یہ سازش عبداللہ بن سبا سمیت کئی منافقین کی کوششوں سے تیار ہوئی تھی محاصرے کے دوران آپ رضی اللہ عنہ کا کھانا پینا اور گھر میں آمد و رفت کا سلسلہ بند کر دیا گیا مگر آپ نے صبر و استقامت کا دامن نہ چھوڑا اور اپنی جان کی خاطر کسی بھی مسلمان کو مضاحمت کی اجازت نہ دی بلاخر جمعت المبارک اٹھارہ ذلحج پینتیس حجری کو انتہائی بدردی سے روزک کی حالت میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہوئے آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلا فتنہ عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل اور سب سے آخری فتنہ خروج دجال ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ خدرت میں میری جان ہے جس شخص کے دل میں عثمان کے قتل کی ذرا سی بھی حب ہے اگر اس نے دجال کو پا لیا تو اس کی پیروی کیے بغیر نہیں مرے گا اور اگر اس دجال کو نہ پایا تو اپنی قبر میں اس پر ایمان لائے گا موسیقا موسیقا